آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت وائی نبوت کا انکار کر جائے تھے کہ مجھے یہ بادشاہت وائی نبوت نہیں چاہیے مجھے فاقر وائی نبوت چاہیے تاکہ میں عاجز ہو کر تب سے مانگوں اس زمانے کے اسباب تو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں اور اس زمانے میں اس زمانے میں لوگ عام دوڑ سے سمجھتے تھے کہ ہمارے مسائل کا حل مسجد میں ہے جا کے اللہ سے کہو مسجد میں اس لئے میرے دوستو عاجزوں اپنی نمازوں پر یہ مشق کوئی حاجت پیش آئے دو رکعت پر اللہ سے مانگیں اس یقین اللہ میری حاجت میرے عاملے پوری کریں گے کیونکہ اس لئے بات یہی ہے ہمارا نعرہ یہی ہے اور ہماری دعوت یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعد حکموں کے ساتھ ہیں اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے اس یقین پر خود بھی آؤ دوسروں کو بھی اس یقین پر لاؤ اس کے لئے اس کے لئے تعلیم کے حلقے ہیں اس کے لئے تعلیم کے حلقے ہیں تعلیم کے حلقوں کا میں نے راجعہ ارد کیا تھا کہ تعلیم ایمان اور وعدوں کے یقین کی تجدید کے لئے ہے اور اسباب کی تردید کے لئے ہے کہ ہم اسباب سے نہیں پلتے اسباب سے نہیں پلتے اسباب کی تردید کے لئے تعلیم ہے اس لئے اسباب کی دنیا میں جانے سے پہلے تعلیم اور اسباب کی دنیا سے واپس آنے کے بعد بھی تعلیم کہ تمہارے سبب میں جانے اور سبب سبابس آنے کے لئے دونوں وقت تعلیم ہونی چاہیے صبح اور شام صبح شام کی تعلیم اس لئے ہے کہ اسباب کی تردید کر کے جاؤ اسباب میں اور اسباب سے نکل کر آؤ واپس تو پھر اسباب کی تردید کرو اسباب کا انکار تعلیم کا مقصد اسباب کا انکار ہے اسباب کی تردید ہے ہم اسباب سے نہیں پلتے اس تعلیم کی صبح شام ہر پرانے تک کو ضرورت ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان وعدوں کی جگہ اسباب کا یقین لے لے پھر یہ اسباب ان سے فرائض کو ضائع کروانے اسباب کی تردید کیلئے تعلیم ہے اور وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کیلئے تعلیم کے حلقے ہیں اصل کام یہ تھا میں نے رات بھی عرض کیا تھا تفصیل سے کہ علی رضی اللہ تعالی نے دھر میں داخل ہو کر جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ یہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے یا پہ نبی کی زبان پر جو وعدہ تھا اس وعدے کو پورا کیا یہ تعلیم ہے اپنی کمائی کی شکل نہیں بتایا کر بلکہ اللہ کے وعدے کا پورا ہونا بتایا کہ میں اپنی کمائی اپنی کمائی کی شکل کا اور کوشش کا انکار کرتا ہوں صرف اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ حمالی پورا کیا ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو تعلیم کتنی دیر ہو یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں گھروں کی تعلیم بھی مسجد کی تعلیم بھی بڑے سعید بھی آپ ہو پالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پوچھا تھا مانو صاحب سے کہ تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے صرف نے فرمایا کہ تعلیم ڈیرڑ گھنٹہ تو ہونی چاہیے کم سے کم کتنی ڈیرڑ گھنٹہ جن اسباب کی تردید کے لئے تعلیم ہے ان اسباب میں تو بیٹھے ہیں پندرہ گھنٹے سوچو جن اسباب کی تردید کے لئے تعلیم ہے ان اسباب میں تو رہے ہیں پندرہ گھنٹے دکان پر اور تعلیم میں بیٹھے ہیں پانچ منٹ تین منٹ بہت زیادہ ہوا تو دس منٹ نہیں فرمایا کہ کم سے کم ڈیرڑ گھنٹہ تعلیم ہو سعید بیان نے عرض کیا کہ حضرت میں جماعت نے اگر کر نہیں پوچھ رہا میں تو مقام کی پوچھ رہا ہوں حضرت نے فرمایا میں مقام کی نہیں کہا کہ میں تو مقام کی نہیں میں جماعت نے اگر کر نہیں پوچھ رہا ہوں مقام کی پوچھ رہا ہوں حضرت نے فرمایا میں مقام کی بتا رہا ہوں جماعت نے اگر کر تو تین گھنٹے تعلیم ہوگی میں مقام کی بتا رہا ہوں کہ مقام پر رہتے ہوئے گھر میں اور مسجد میں کم سے کم ڈیڑھ گھنٹا تعلیم ہو اب ساتھی یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جانا چاہتے ہیں مسلی کسی کو کوئی حاجت ہے کسی کو کوئی ضرورت ہے کسی کو کوئی تقاضہ ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس کو جانا ہے جائے مسجد کا عمل جانے والوں کے تابع نہیں ہے مسجد کا عمل تو مسجد کا عمل ہے مسجد کا عمل تو مسجد کا عمل ہے جیسے نماز مسجد کا عمل ہے تعلیم مسجد کا عمل ہے مسجد کی جماعت کے ذمہ ہے مسجد کی امام کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم پوری کرے جو بیٹھنا چاہے گا جتی دیر بیٹھے گا بیٹھے گا باقی جانے والے چلے جائیں گے اور یہی مسجد نمازی کا معمول تھا کہ تعلیم ہو رہی تھی تین آدمی مسجد میں داخل ہوئے ایک تعلیم میں جڑ کر بیٹھا ایک شرماغر پیچھے رہا ایک اعراض کر کے چلا گیا آج بھی ایسا ہی ہے کہ بعض تعلیمیں جڑ کر بیٹھتے ہیں محلے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو متقاعدین کو کیا کہتے ہیں نٹیٹ لوگ ہیں فارغ ہیں کوئی کام نہیں ہے گھروں میں پڑھے رہیتے ہیں بیکار اچھا ہے مسجد میں رہیں مسجدیں کھونٹے بنیں ایسے لوگ کو مسجد میں رکھو آنے والوں کلمہ سکھلا دیں دعوت دیں عالم ہیں مسائل بتلائیں قاری ہیں قرآن پڑھائیں بے شمار لوگ ہیں ان کا فارغہ مسجد میں گھر میں گزرتا ہے بیکار پڑھے پڑھے ریٹارڈ ہو گئے ہیں کوئی کام نہیں ہے یہ تو چوبیس گھنٹے مسجد میں رہ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے اپنی ضرورت کے لیے ذرا سا مسجد میں گھر چلے جائیں پر مسجد میں آ جائیں یہ تو چوبیس گھنٹے مسجد کو آباد کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے مسجد آباد رہ سکتی ہیں ایسے لوگ ہیں ہر بحلے میں جو ریٹارڈ ہیں متقاعد ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں ہے فارغ ہیں ملازمت سے رجارت سے مسئلہ آگے پڑ جاویں مسئلہ کھونٹے بن جاویں تو میں نے ارز کیا کہ تعلیم کم سے کم آدھے گھنٹے سے شروع کریں اور ڈیر گھنٹے تک پہنچائیں اس کو جس میں تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد تعلیم ہو اور ایسی نماز کے بعد جسے نماز میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں تعلیم ہو اور جو آدمی جانا چاہے وہ چاہنا جائے کیا بات ہے کسی کا پاہ پکڑ کے بٹھانا زبردست ہے نہیں یہ تو مسجد کا عمل ہے نا ایک جیسے نماز مسجد کا عمل ہے تعلیم مسجد کا عمل ہے اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی یہ کہنے لگے کہ امام صاحب تکان بہت ہے اور تقاضی بھی ہے جانے کا اگر بجائے زہر کی چار رکعات کے دو پڑھانے یہ تو مسجد کا عمل ہے یہ چار رکعات زہر بھی نماز چار رکعات ہوتی ہے ہاں مثال لے رہا ہوں کہ جیسے مسجد کا عمل چار رکعات نماز ہیں ایسے مسجد کا عمل تعلیم ہے تعلیم کا عمل تو پورا ہو اگر ہم نے مسجد کی تعلیم کو مسلیوں کی رغبت اور ان کی چاہت کے اعتبار سے کیا تو تعلیم ختم ہو جائے گی دو منٹ میں دو حدیثیں پڑھنے لے کو لوگ کہیں گے بھئی یہ کرنے لے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے نہیں اس لئے نہیں ہے تعلیم تعلیم تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم تو اسباب کی تردید اور ایمان کی تجدید کے لئے ہے وعدے سنو وعدے سنو بار بار بہت دیر کے بعد جا کر دل متوجہ ہوگا اس یقین کی طرف جب ایک وقت گزرے گا فرشتوں کے پروں میں ان یقین اور اللہ کے وعدوں کا یقین رکھنے والی مخلوق اور اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق فرشتے ایک وقت تک ان کے پروں میں رہنے کے بعد تب کہیں جا کے دل متوجہ ہوگا اس تعلیم میں اللہ کے وعدوں کے یقین کی طرف ورنہ لوگ دو حدیث سننے کو تعلیم سمجھتے ہیں تو وعدوں کے یقین کا وہ تو میں تو آپ کیا بتاؤں وہ تو ایمان کا حلقہ ہی تعلیم کا حلقہ تھا اصل اللہ کے وعدوں کے یقین پر صحابہ کو تیار کرنا یہی تعلیم کا حلقہ تھا بس یہاں کتاب پڑھی جاتی ہے صحابہ کے ساتھ نے بیان فرماتے تھے اس لئے تعلیم مسجد کا عمل ہے مسجد کا امام مسجد کے کام کرنا والے ساتھے جو بھی تعلیم کرائے وہ تعلیم کرائے جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں مسجد کی جماعت پوری شرکت کرے تعلیم میں جب تعلیم مقامی کے وطارہ جب تعلیم پوری ہو جائے تو اب مشرع کر لیں کہ بھئی کون ساتھی مسجد میں رہے گا اور کن کی جماعتیں بنا بنا کر محلے میں ملاقاتوں کے لئے بھیجیں یہ ڈھاگنٹی کے محنت ہے تعلیم کا متوصل ہو یہ دوسرا وقت ہو لیکن تعلیم مسجد کی پوری ہونی چاہیے اور مسجد کی جماعت پوری تعلیم میں شرکت کرے جب تعلیم پوری ہو جائے مسجد کی اس کے بعد پھر مسجد کی آبادی کے محنت ہو جس وقت بھی ہو لیکن تعلیم موقوف نہیں ہے محلے کے لوگوں پر کہ بھئی لوگ جانا چاہتے ہیں تعلیم مند کرو ایسا نہیں ہے ہاں جو بھئی بلکہ کہتے تعلیم آنے والا دس مندر پندہ مندر بیس مندر با جب دیکھے کہ بھئی لوگ کو اندازہ ہو جاتا ہے لوگ کو اٹھنا چاہتے ہیں کہتے بھئی تعلیم تو ابھی جاری رہے گی کسی کو اگر کوئی شدید ضرورت ہے تو ہو جا سکتا ہے کسی کو باندھ کر بٹھانا تو ہے نہیں یہ ہے تعلیم طریقہ تعلیم کا اور اس میں بھی اس بات کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ صبح کی تعلیم میں نکلنے والی جماعت صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث ہی پڑھیں اور جتنے بھی مراکز ہیں سارے دنیا میں ان تمام مراکز میں جماعتوں کی روانگی سے پہلے منتخب احادیث ہی پڑھی جائے جیسا اس وقت بھی ان جماعتوں کی روانگی سے پہلے اس وقت بھی پونا گھنٹا ہے گھنٹا تعلیم منتخب احادیث سے کی گئی اسی لئے تاکہ اللہ کا راستہ میں نکلنے سے پہلے اللہ کا راستہ میں نکلنے کے فضائل آداب لاعنی سے بچنے کے فائدے اور لاعنی باتوں کے نخصانات یہ ساری اللہ کا راستہ میں پہلے جلنے کے فضائل خدمت کے فضائل یہ سارے فضائل ہر مرکز میں ہر اجتماع میں جماعتوں کی روانگی سے پہلے منتخب احادیث تعلیم کر کے مجمع کوئی اس کے لئے تیار کیا جائے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے اور اس میں نکلنے کے آداب اور طریقے کیا ہیں اس کے فضائل کیا ہیں